اسلام علیکم ناظرین ڈرامس یہ بسمل کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آخر کار یہ معصومہ اپنی چالوں میں کامیاب رہی توکیر میاں سے جھوٹی محبت کے دعوے کر کے اسے اپنے شکنجے میں پھانس ہی لیتی ہیں یوں بلاخر آج دونوں نے نکاح کر لیا توکیر میاں کی جب پہلی نظر پڑی اس معصومہ پر وہ تو اس کے اور بھی دیوانے ہو جاتے ہیں اور بلاخر ہسی خوشی اسے اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں یہ نکاح تو بڑے راز میں رکھ کر ہوا ہے کسی کو کوئی کانو کان خبر نہیں ہوئی معصومہ کے صرف والدین ہی موجود ہوتے ہیں یہاں پر کیونکہ انہوں نے اپنے محلے والوں سے سبی سے جھوٹ بولا ہے کہ معصومہ کہیں دور چلی جائے گی اس کی شادی شہر میں نہیں ہوگی تاکہ ہمیں کسی کو جواب دے ہونے ہی نہ پڑے پھر یوں ہی توکیر میاں معصومہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ تم نے کیا بنا دیا سالہ عاشقی بنا کر رکھ دیا تم نے مجھے معصومہ کو توفے میں پھول پیش کرتے ہیں اور معصومہ اپنی محبت کا نہیں بلکہ اس ٹیٹس کی خوشی کا اظہار کرتی ہیں مجھے تو سب کچھ مل گیا میرا خواب پورا ہو گیا یہ تو توکیر میاں کو غلط فہمی ہے کہ معصومہ کا خواب سب کچھ میں ہی ہوں مگر حقیقت میں توکیر میاں کی دولت ہی اس کا خواب تھی جس کی تعبیر اس نے خود پوری کری لی یوں کہے توکیر میاں کو اپنی جبانی تو جیسے واپس مل گئی مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے زندگی اب شروع کی ہیں ویسے تو اپنی بیوی سے بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں دوسری میلی تو پہلی کو بھلائی دیا اس سے بھی تو آخر محبت کی شادی کی تھی خیر یوں ہی دونے ہی اپنی ہسی خوشی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اب جب توکیر میاں صبح اپنے گھر جاتے ہیں تو ریحام بیگم تو وہاں پر پریشان حال تھی کہ توکیر فون بھی اٹڑ نہیں کر رہا رات بھر گھر بھی نہیں آیا وہ واپس آیا تو ریحام بیگم تو کہہ دیتی ہیں کیا ہو گیا تھا کہاں تھے تم ساری رات اب توکیر میاں موں پہ ہی جھوٹ بول دیں گے کیونکہ جب تک ہو سکے گا وہ اس شادی کو راز ہی رکھیں گی جبکہ دوسری جانب یہ ریحام صبح اٹھی تو تو توکیر وہاں پر نہیں ہوتا وہ جا چکا ہے جب اس نے معلوم کیا کہ توکیر گھر میں نہیں کوئی بھی نہیں وہ تو بڑے مزے سے اٹھتی ہے ناشتی ہے کودتی ہے خوشیاں مناتی ہیں کہ کیسے ایک ہی جھٹکے میں یہ سارا گھر میرے نام ہو گیا توکیر کی ساری دورت میری ہو گئی ایک ہی رات میں میرا سٹیٹس بتل گیا اور یہ ہے پیسے کی طاقت اب میں اس ریحام کو بتاؤں گی کہ میں ہوں کیا چیز یوں ہی تو ویورز اس ڈرامے کی اصل کہانی شروع ہوئی ہے اب جب ریحام بیگم کو خاص طور پر معلوم ہوگا کہ اسے محبت کے دعوے کرنے والے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ وہی معصومہ تو اس ڈرامے کی کہانی کی کایا ہی پلٹ جائے گی جیسے ہی ریحام کی زندگی کی کایا پلٹے گی